بھائی صاحب ہماری روایت ہے کہ ہم آنے والے مہمان کو ہمارے اسوسییشن کی ایک شیلڈ پیش کرتے ہیں چاہوں گا کہ میں آپ کو بھی شیلڈ پیش کروں بھائی صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب زبیر موتی والد صاحب کا شکر گزار ہوں اور سائٹ اسوسییشن کے تمام مہدداروں اور تمام منبران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس باوقار مجلس میں شرکت کی دعوت دے جیسے کہ آپ اپنے سائٹ کا آپ نے تعارف کرایا پاکستان کا سب سے پہلا سنتی بڑا علاقہ سب سے بڑا علاقہ اور اس کو پھر یہ افتخار کہ خود قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علی نے اپنے دست مبارک سے یہاں پہ پہ پہلے سنتی یونٹ کا آغاز کیا اور ان کے ذہن میں جس پاکستان کا خواب تھا ایک انڈسٹریل پاکستان ایک سنتی اور ایک خوشحال پاکستان اور ایک ایسا پاکستان جو کہ زندگی کے ہر شعبے میں دنیا میں اپنا نام پیدا کرے اپنا مقام پیدا کرے اور خود بھی وہ ایک تاجر خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اس کی اہمیت کو جانتے تھے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس سے بے خبر نہیں ہے کہ سنت اور تجارت اور ذراعت اور معیشت میں ترقی یہ قوت ہے اور اس زمانے میں اور اس دنیا میں کوئی بھی ملک مضبوط نہیں ہو سکتا قوت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ علمی لحاظ سے تعلیم کے میدان میں سنت ٹکنالوجی کے میدان میں سنت و ذراعت اور تجارت کے میدان میں مضبوط نہیں بنتا جب تک کہ ملک کے اندر پیداوار نہیں بڑھتی اس وقت تک ملک خوشحال نہیں ہو سکتا ملک کے باشندی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے میں اپنے جوانی کے زمانے میں ٹریڈرز کی مختلف اسیسیشن سے وابستہ رہا ہوں سرحضر چیمبر آف کامرس کے ذریعے سے اور فیڈرشن سے بھی وابستہ رہا ہوں میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمارا جو سنتی اور ہمارا جو تجارتی طبقہ ہے وہ دنیا میں کسی بھی سنتی اور تجارتی طبقے کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے اور اپنی مہارت فنی مہارت اور اپنی محنت اور اپنی قابلیت کے لحاظ سے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے جماعت اسلامی آپ کے ان مسائل سے بھی با خبر ہے جس کا جن کا آپ نے ذکر کیا اور ہم آپ کے مسائل سے بے خبر بھی نہیں ہے اور ہم نے ان مسائل پر ہمیشہ اظہار خیال کیا ہے جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے پولیٹیکل سیاسی جماعت ہے اس ملک میں جس نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ سنتکار اور تاجر ساجروں کو کئی پلیٹ فارم مہیا ہو اور وہ منظم ہو اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے اور بین الاقوامی سطح پر بھی امت مسلمہ کی سنتکار اور تاجر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوں تاکہ جو چیلیج درپیش ہے جس کا آپ نے خود ذکر کیا ہے چائیڈ لیبر کی کا فینامنا اٹھا کے اور مختلف قسم کی اس طرح کی ایک ہوا کھڑا کر کے ہمارے خلاف جو فضاء پیدا کی جا رہی ہے آپ اس سے باخبر ہیں ہم اس سے باخبر ہیں نبولو کر رہے ہیں جو ہر طرح کی ہر طرح کی بددیانتی کو روا رکھتے ہیں تاکہ سنت و تجارت میں جنہوں نے اپنے دور میں اپنے وقت میں جنگیں مسلط کی ہیں قوموں کی اوپر اپنی سنتی برطری کیلئے اور اپنی تجارتوں کیلئے اور جنہوں نے انسانوں کو اندھن بنایا ہے اپنی سنت اور اپنی تجارت کیلئے وہ لوگ آج ہمارے اوپر اور جہاں پہ بچوں کے ساتھ وہ وہ مظالم کی جاتے ہیں اب بھی کہ ایک محذب اور شاہستہ انسان اس کو سننے کیلئے تیار نہیں ہے وہ ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں حالانکہ ہمارے ہاں ہمارے ممالک میں جس سٹیٹ پر ہیں ہم ڈیولپمنٹ کے جس سٹیٹ پر ہیں اس میں بچوں کیلئے جس میں تعلیم نہیں ہے جس میں ان کو والدین کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ وہ ان کو تعلیم دلوا سکیں اگر ان کو یہ چھوٹے موٹے کام نہ دیے جائیں تو بچے اور زیادہ برے ایک صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں یہ بچوں کی دین تعلیمی تربیتی ضرورت ہے ان ممالک میں لیکن وہ اس کو ایک بہت ہی محیب ایک اس طرح کی شکل جیسے بچوں کے ساتھ بہت بہت ظلم ہو رہا ہے اس معاشرے میں حالانکہ بچوں کو آوارگردی سے اور معاشرے کی ظلم کا شکار ہونے سے بچانے کے لئے والدین کی خود یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی مستری کے ساتھ بٹھا دیا جائے کسی انڈسٹری کے ساتھ بٹھا دیا جائے کہیں کوئی ہنر سیکھ لے اور اس کے طریقے سے دیکھیں علم کا ذریعہ ہے تربیت کا ذریعہ ہے خود مغرب کے بہت بڑے بڑے فلسفی اسی طریقے کے اپنے زمانے میں اپرنٹس شپ کے ذریعے سے آگے بڑے ہیں کہ روسیوں کی کتاب میں نے پڑی ہے کنفیشن روسیوں جو انقلاب فرانس کا بہت بڑا دائی تھا کہ کس طریقے سے اس نے ایک بچپن سے اپرنٹس شپ اور مختلف طریقوں سے نکل کر پھر وہ یہاں پہ فلسفی کے سطح تک پہنچا ہے تو ڈیولپمنٹ کا ایک سٹیج ہوتا ہے اور اس سٹیج میں انہوں نے وہ بھی اس سٹیج سے گزرے ہیں ہم بھی اسی سٹیج سے گزر رہے ہیں لیکن ہمارے خلاف اس کو پروپیگنڈا کرنی کیلئے تاکہ ہمارے سنتوں کا گلہ گھونٹا جائے اس سے ہم بے خبر نہیں ہیں اور اس کا مقابلہ چیلنج کا مقابلہ کرنی کیلئے جو ابھی آٹھ ممالک کا مسلمان ممالک کا ترکی میں اجلاس بلائے گیا تھا حالانہ اس سے پہلے ای سی او بنا ہے اس سے پہلے ایران اور ترکی اور پاکستان کے ذریعے نے کشتراک ارسیو ڈی کا اگرچہ یہ نہیں بڑھ سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس کے لئے وہ ارادہ نہیں رکھتے اور وہ ڈیٹرمنیشن نہیں رکھتے اور اس طرح سے وہ غیر ملکی استعماری پنجے سے آزاد ہونے کی سکت نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ہم اس راستے میں آگے نہیں بڑھ سکے ہیں میں بنیادی قرآن کریم کی ایک ہدایت کی طرف آپ کی توجہ مبزول کراؤں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے سے علاوہ کسی کو جگری دوست مت بناو یہ تمہاری دوستی صرف تمہیں نقصان پہنچانے کے لئے کرتے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ دل پسند اس کو پسند کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے پوری منصوبہ بندی کس کے حوالے کی ہے ورڈ بینک اور آئی ایم ایف اور مغرب کو مالک سے مشیر آتے ہیں وہ ہمارا سنتی منصوبہ ہمارا تجارتی ہمارا معاشر منصوبہ بناتے ہیں ہم دل و جان سے اس کو قبول کرتے ہیں اور وہاں سے آئی ہوئی چیز کو ہم وحی سمجھتے ہیں اور جو اپنے لوگ ہیں جو اپنا قابل جوہر ہے جو محب وطن لوگ ہیں جو پیٹرائٹک لوگ ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے اور انہوں نے جو منصوبہ بندی کی ہماری لئے اور انہوں نے ہمیں جن راستوں پر ڈالا انہوں نے ہمیں جس طریقے سے جکر لیا پچاسویں سالگیرہ ہم اس طرح سے منا رہے ہیں کہ ہم دوبارہ غلامی کی زنجیریں پہن چکے ہیں دوبارہ ہمیں جکر لیا گیا ہے ہماری آزادی سلک کر لی گئی ہے ورڈ بینک اور آئی ایم اف کا نمائندہ کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے کہتے ہیں جی قرضیں واپس لاؤ سود واپس لاؤ مزید چیزیں نہیں ملیں گی ورنہ آپ فلانچیس پر ٹیکس آئیت کرو فلانچیس کی قیمت بڑھاؤ فلانچیس کو اس طرح کر دو زراعت میں ہی کرو سنت میں ہی کرو تجارت میں ہی کرو ٹیرف میں ہی کرو امپورٹ ڈیوٹیاں ختم کرو باہر سے اپنی لئے کھول دو اور اندر سے ہماری لئے پابندی ہے ہماری منڈی کھل جائے کہ ہم غریب ہیں دیکھیں ہماری اوپر پابندی ہے ہمارا مال نہیں جا سکتا جس طرح آپ نے موتیوں سے فرمایا ہمارا مال نہیں جا سکتا ہمیں کیوں کیونکہ ہمیں دوبارہ غلامی کی زنجیریں پہنائی گئی ہیں میں نے یہ جو پاکستان بزنس فورم کا ہے ایک انڈیپنڈنٹ فورم ہے سندکاروں کا تاجروں کا جماعت کے تاحت نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو انسینٹیوز دیئے ہم نے ان کو اس پر ابھارا ہم نے ان کو یہ اس کی اہمیت پر ان کو ان کو کاقائل کیا اور انہوں نے پاکستان میں اسلامی ممالک پر کی مندوبین پر مجتمل لاہور میں ایک بہت بڑی سنتی کانفرنس کی اس کے بعد ترکی میں اس دفعہ کی اس سال اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آپ کے مسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ملک کی سنتی ترقی کو ملک کی ترقی کیلئے ضروری سمجھتے ہیں یہ ہمارا منشور ہے جو ہم نے انیس سو ستانوے کی اس موجودہ انتخابات جس میں ہم حصہ نہیں لے رہے ہیں میں بتاؤں گا ہم کیوں حصہ نہیں لے رہے ہیں لیکن جس کے لئے ہم نے اس کو پیش کیا تھا اس میں آپ سارے بنیادی مقاصد میں بھی آپ سنتی سارے جس میں ذکر کیا آپ نے ساری چیزیں اس میں اس میں جو اصلاحات ہم نے معاشی اصلاحات کا ایک چپٹر ہے اس میں اس میں بھی اور اس میں اور معاشرتی اور ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں اور ایک چیز کے بغیر دوسری چیز جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی آپ کی سنت آپ کی ذراعت ہے مثلا کارٹن کی فصل خراب ہے یہاں اس وقت کارٹن مہنگی ہے آپ اس کی پر پریشان ہے کارٹن میں گروت ہوگی ٹرکسٹائل انڈسٹی آپ کی بڑھے گی چیزیں ساری ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اس بات کا ذکر کیا ہے ایک بہت ہی ہیوی بیوراکریسی آپ کی اوپر مسلط ہے جس میں آپ کو وہ اوبسٹیکلز بھی پیدا کر رہے ہیں اور ان کے اوپر غیر ضروری اخراجات بھی ہو رہے ہیں یعنی وہ خزانے کو بھی غیر پیداواری اس میں صرف کیا جا رہا ہے مدات میں اور اس کے نتیجے میں فائدی کی بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ وہ اوبسٹیکلز پیدا کر رہے ہیں جو بھی نیا افسر آتا ہے وہ کے نیا اوبسٹیکل پیدا کرتا ہے تو یہ جتنی بھی مثلا فیکس ٹیکس کا آپ نے کہا ہے ہم نے اپنے سنتی اصلاحات میں فیکس ٹیکس کا وہ ڈالا ہے اپنے منشور میں ہم نے برامدات کو فیروغ دینے کی والی سنتیں اور برامدات سے نجات دلانے والی سنتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس کو سرپرستی کی جائے ہم نے ملک کو غیر ملکی مسئولات کی منڈی بننے سے روکنے کے لئے ملکی سنتوں کو تحفظ دینے کا ذکر کیا ہے ہم نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو تحفظ فرام کرنے کا ذکر کیا ہے ہم نے سنتوں کے قیام اور تجزامیہ میں حکومت کے کردار اور مداخلت کو کم کرنے کا ذکر کیا ہے اس کو بتدریج کم کر دیا جائے ہم نے انجینئرنگ جو جدیب ٹیکنالوجی پر مشتمل سنتوں کی بطور خاص حوصل آفزائی کا ذکر کیا ہے ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فیروغ دینے کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ملکی اس کے بطور خاص ذکر کیا ہے ہم نے قومی سنتوں کے تحفظ اور سمگلنگ کو روکنے کا ذکر کیا ہے ہم نے انجینئروں اور ہنرمندوں کو چھوٹے کارخانے لگانے کیلئے مراہد کا ذکر کیا ہے ہم نے سنتوں میں کوالٹی کنٹرول کو یقینی بنانے اور تحقیقاتی ترقی کے کاموں میں حوصل آفزائی کا ذکر کیا ہے ہم نے کارٹیج انڈسٹریز کے فروغ اور جامع منصوب بندی کا ذکر کیا ہے ہم نے گھریلوں انڈسٹری کو اور ملکی سنت کے ساتھ وابستہ کرنی کیا اور ان کے اہل خاردار کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے سنتی پیداوار میں تعاون کا ذکر کیا ہے ہم نے بین الاقوامی ادار قومی سنتی پالیسی کے تاتھ سرمایہ کاری کا کرنے کا ذکر کیا ہے تو بیمار سنتوں کو دوبارہ ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کا ذکر کیا ہے سنتوں کے قیام کیلئے تو آنائی فنی تعلیم مواصلات اور دوسری متعلق سہولیات اور انفرسٹرکٹر کا ذکر کیا ہے ہم نے نچکاری کے عمل میں قومی مفادات کو ملہوظ رکھتے ہوئے اعتدال تدبر اور تدریج سے کام لینے کا اور شفاف بنانے کا ذکر کیا جو آپ نے ٹرانسپیرنسی کا ذکر کیا ہے تو یہ تاجر اور سنتکار کے لئے پھر الگ ہم نے ایک چپٹر کیا ہے کوئی بھی ایسی بات نے جو آپ نے یہاں پہ تھنگ ٹینک کا ذکر کیا ہے ہمارے ہاں تمام امور کے لئے سوچنے سمجھنے والے لوگ موجود ہیں سیمینارز کی ہم نے ملک کی ایکانومی پر ہم ہر تین مہینے کے بعد ایک تفسرہ نشر کرتے ہیں اور اس میں ماہرین معاشیات کو لیتے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں آپ کی تجویز کو جو آپ نے تجویز دی ہے کہ سنتکار اس میں آئیں گے اور اس میں سنتکار تجاویز بھیجے ہم آپ کو ایڈریس دیں گے ہم آپ کو انوائٹ کریں گے سیمینارز میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ آئے اور اپنی بات محبت میں جو چیز ہم خصوصی طور پر آپ کو دے سکتے ہیں جو ہمارے خصوصی طور پر جو ہم کہتے ہیں ہمارے بغیر آپ کو اس ملک میں کوئی کے حمل اور انکسار کے ساتھ وہ ایک دیانتدار اور امین درویش صفت اچھی حکومت ہے ایک ایسی حکومت جس کو خود حوص مقتلع نہیں ہوگی ہمارا یہ تصور ہے حکومت کرنے کا نظریہ ہے کہ حکمران کو خود حوص کا شکار نہیں ہونا چاہیے حکمران کو فقیر منش اور درویش سادگی پسند ہونا چاہیے حکمران کو علم دوست ہونا چاہیے حکمران کو حوصل افضائی کرنی چاہیے سندکاروں کی ٹیکنالوجی کے ماہرین کی تاجروں کی ذراعہ کے ماہرین کی دوسرے لوگوں کو بھارنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے فیلڈ میں جائے اپنے خود حکمران کو سادگی کی مثال بنی چاہیے ایک سادہ زندگی ایک دربیشوں کی زندگی خدمت کی ایک مثال اور جس کے چاروں طرف لوگ اس کی طرف آئیں اور سنتیں لگائیں اور ٹیکنالوجی اور اپنے اپنے تجربات لگائیں اور انسپائر ہوں اور اس کو ایک قومی خدمت سمجھ کر کریں